ملک بھر میں جاڑا اپنے جوبن پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری کوئٹا، خاران، زیارت، کواس، چینہ، زڑگی میں برف باری جبکہ نوشکی میں تیزوں کے ساتھ بارش ہوئی زیارت میں شدید سردی کے بعد سوئی گیس مکمل بند ہونے سے مکینوں اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا پنجاب کے میدان علاقوں میں دھون کے دیرے حدی نگاہ کام ہونے کے باعث موٹروے، ایم ٹو سلام آباد سے چکری، ایم فائل، زہر بیر سے شیر چاہتا ٹرافیک کے لئے بند، وفاقی داروں حکومت میں تین روز سے چھائے بادر چھڑ گئے سورج سے نکل آیا مگر شدید سردی کا راج ابھی پر قرار ہے سپریم کورٹ میں تحیات نائلی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی چیف جسٹرین ریمارکس دیئے کہ انتخابات قریب ہیں کوئی عدالتہ فیصلہ مانے گا، کوئی الیکشن ایک کوشش ہے جلد فیصلہ کر دیں آئین پارلیمنٹیرینز نے بنایا آمروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی مانسیرہ سے نواز شفی کافزات کی منظور کی خلاف پر اٹشن منظور سماعت آج ہوگی لیگی کارکون کو نوٹزاری کر دیا گیا اجاز الحق اور پھر دو شمیم نقوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی سبتین خان، آزم نیازی، راشد افیز، ناساہر کی اپیلے بھی منظور بانی بی ٹی آئی، پرویز الہی، مونس الہی، شام مقریشی، زین قریشی اور مہربان مقریشی کی اپیلوں پر اعتراض مصرد بدین سے زلفقہ مرزا اور فہمیدہ مرزا کی اپیلوں پر آروس کو نوٹزاری کر دیا گیا پیپلز پارٹی نے آئندہ آمین دخوابات کے لیے شیڈول جاری کر دیا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری، خیبر پختونخواہ، پنجاب، سینڈ اور بلچستان کی مختلف شہروں میں تیس سے زائد جلسے کریں گے بلاول بھٹو دس جنوری کو سوابی سے جلسوں کو آغاز کریں گے ان کا آخری جلسہ چہ فروری کو لڑکانا میں ہوگا غیر قانونی افغان بشندوں کی وطن واپسی کا اصلاح جاری مزید ایک ہزار اکسو اڈتیس غیر قانونی توب مقیم افغان چہری اپنے وطن واپس چلے گئے جو میں تین سو سترہ مرد دوستو ستانوی خواتین اور پانسو چوبیس بچے شامل تھے پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان بشندوں کی کلتادار جال لاک انسٹھ ہزار اکسو چوراسی تقوی موسیقی